بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر خود اتنی زیادہ تیزی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جہاں جہاں اس کی شوائیں پڑھتی ہیں وہ سب کی سب اس سے مستفیض ہو جاتی ہیں جب آسمان دنیا کے آفتاب کی یہ تاثیر ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات کی کیا تاثیر ہوتی ہے آپ کی ایک مجلس ایک نظر جن پر پڑی ہے وہ کمال درجے پر پہنچ گئے ان کو مجاہدات کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی مجھے یاد آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی نظر تو بہت بڑی بات ہے آپ کے غلاموں کے غلام غلاموں کے غلام ان کی نظر میں یہ تاثیر تھی کہ ایک مرتبہ جس پر نظر بڑی ہے گڑھاپے تک وہ اثرات اس کے ظاہر نہیں مجھے یاد آیا قدبِ عالم حضرتِ اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ برقدہو جو علماء دیوبن کے سرطاج ہیں دار علوم دیوبن کے سرپرست ہیں حضرت کے زمانے میں دار علوم کا جلسہ دستار بندی ہوا حضرت رشیف لائے حضرت وضو فرما رہے تھے تو ایک معمبر گوڑھے حضرت کے اوپر نظر پڑی تو حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ غالباً اثر کی نماز کا بک تھا یہ تو مجھے سوٹ یاد نہیں رہا فرمایے نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر ان کو لانا ظاہرِ حضرت گنگوہی کی بہت بڑی شخصیت اس زمانے میں تھی تو ان بڑے میاں کو جب یہ پیغام پہنچا کہ حضرت نے بنایا ہے تو وہ تو باغ باغ ہو گئے اس لیے کہ حضرت سے ملاقات کے لئے تو سارے لوگ تسرائے وہاں حضرت ہی نے ان کو بنا لیا جب وہ پہنچے ہیں تو حضرت نے ان سے پوچھا کہاں رہتے ہیں انہوں نے بتایا فرمایا کیا عمل کرتے ہوں سادھا لو آدمی ایک بات اس موقع پر میں عرض کرتا ہوں کیا کرتا ہوں مغربی یو پی کے جو تیہاد کے لوگ ہوتے ہیں بہت سادھا دن بڑے مخلص ہوتے ہیں اور یہاں کے ہمارے یاد تو بڑے چالوں ہوتے ہیں حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو کہاں حضرت کوئی عمل نہیں کرتے فرمایا نہیں کچھ تو کرتے ہی ہو گئے پوچھا تحجد پڑتے ہو ذکر اذکار کرتے ہو کہا نہیں کچھ نہیں کرتے ہو فرمایا کوئی بات کو بتاؤ تو کہاں حضرت صرف ایک بات ہے جو مجھے یاد پڑھ لئی ہے وہ یہ کہ میں چھوٹا سا تھا ہمارے اپنے علاقے میں حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ تعالی تشریف لائے ہوئے تھے تو پورے علاقے میں شور تھا کہ رائے بریلوی کے بڑے حضرت بڑے بولانا آئے ہیں بچوں کو شوق ہوتا ہے یہ سب چیزوں کے دیکھنے کا تو میرا بچپنا تھا مجھے بھی شوق ہوا کہ ہم حضرت کو دیکھیں جا کر کے تو لوگوں کی بچپنے کی وجہ سے لوگوں کے ٹانگوں کے بیچ سے جا کر کے نکل کر کے میں بالکل پہنچا ساری بھیڑ ختم کر کے حضرت کے سامنے حضرت کی نظر میرے اوپر پڑی حضرت کی نظر بچپن میں پڑی ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی نے ایک تھنڈی سانس لی کہ اس اللہ کے بندے کی نظر میں وہ تاثیر ہے کہ تم کو بچپن میں دیکھا اور آج تک تمہارے چہرے پر اس کے انبارات میں سکتے ہیں یہ میں نے اس پر کہا موسیقا موسیقا موسیقا